موٹر وے ایم ٹو کو ٹرافک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر موسم خرابی کے باعث پروازیں تاخیر کا شکار ریلوے سٹیشن پر ٹرینوں کا پیہ بھی رک گیا آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش ہونے کا امکان گیس پریشر میں کمیچ الہے تھنڈے پڑ گئے ایلپی جی مافیا کی چاندی ایک سو بیس روپے کلو فروخت ہونے والی ایلپی جی ایک سو پچاسی روپے کلو پر فروخت شہریوں کے انتظامیہ پر شکایات کے امبار متبادل اندھن لکڑی اور کوئلے کی مانگ بھی بڑھ گئی لکڑی آٹھ سو روپے فیمن اور کوئلہ ستر روپے کلو فروخت وفاق کے بعد پنجاب میں بھی یوٹن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمنشپ پر بڑے بریکتھو کا امکان حکومت حمزہ شہباز کو چیئرمنشپ دینے پر راضی چیئرمنشپ کے بدلے قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل اور کارون سازی میں معافلت مانگنے کا فیصلہ سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کو پی ٹی آئی خیادت سے گرین سگنل مل گیا اس حملی کے اجلاس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا امکان نواز شریف جیل میں اپنے کمرے کی صفائی کے خود ذمہ دار ہیں حساس قیدی ہیں بیریک کے اندر مشاکت لی جا رہی ہے آئی جیل خانہ جات نواز شریف کے خاندان کے افراد کو ایک گھنٹہ ملاقات کے لیے اجازت مل گئی مریم نواز حفظہ شہباز اپنی دادی کے ہمراہ آج کورٹ لکوت جیل میں ملاقات کریں گے نواز شریف سے ملاقات کے لیے اجازت دی جائے نون لی کے ایڈوائزری کمیٹی کی محکمہ داخلہ کو درخواست گزشتہ ہفتے بھی کسی پارٹی رہنماء کو نہیں ملنے دیا گیا درخواست کا مطن احتساب ہر ضرورت ہوگا بلیک میل نہیں ہوں گے ہمارا قصور نہیں کرپشن کی گاجریں کھانے والوں کا علاج ہو رہا ہے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان کی پھر مقالفین پر لفظی گولہ باری بولے دس سال کرپشن کی بارات مفاہمت کی ٹرین پر سوا رہی دوہزر اٹھارہ کے الیکشن نے مفاہمت کے ٹریک روک دی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی آپوزیشن کو اسی تنخواہ پر کام کرنے پڑیں گے الحمرہ میں پنکاروں میں امدادی چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب صوبائی وزیر کے خطاب کے دوران بھی بجلی خائر پیپلز پارٹی کی قیادت وفاقی حکومت پر برہم کام کبنزوار کائرہ کہتے ہیں وزراء کسی قانون کو مانتے ہیں نہ ہی ادارے کو وزراء سے پوچھا جائے کہ وزیر کی کمپنی کو ٹھیکا کیوں دیا کام کوئی نہیں ہوا کرز کئی ہزار ارب بڑھا دیا گیا جب چاہے حکومت گرا دے مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاسی مداقلت سے گورنس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں چودری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عراقین کی اکثریت ہے کوئی کسی کی حکومت نہیں گرا رہا اگلے پانچ سالوں میں پنجاب کی پوری عبادی کو ساف پانی ملے گا گورن پنجاب چودری سرور کا دعویٰ بولے نواز شریف اور شہباز شریف کو تو جیل میں ساف پانی مل رہا ہے روہ سال تمام یونیورسٹیاں سولر سسٹم پر کرنے کا اعلان کسی یونیورسٹی میں سفارشی وائز چانسلر نہیں لگے گا چودری سرور کا تقریب سے خطاب کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں مقبول احمد بلوک کا سنگے بنیاد رکھ دیا اب پولیس میں کرپشن کرنے والے اہلکار کابو میں آئیں گے تحقیقات کے لیے احتساب سیل قائم کر دیا 35 افسران منتخب نوٹیفکیشن جاری وزیر قارجہ شاہ محمود قریشی کی گورنر پنجاب چوہدری سرور اور وزیرالہ پنجاب سے الگ الگ ملاقات گورنر پنجاب سے اس سیاسی امور پر توادلہ خیال جنوبی پنجاب کے لیے علیدہ سیکیٹریٹ اگلے سال عمل میں آئے گا ترقیاتی پروگرام بھی الگ ہوگا وزیرالہ پنجاب کی وزیر قارجہ سے گفتگو سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام خوکر برادران کے خلاف گھیرا تنگ ہونے لگا خوکر برادران نے جائدادوں پر کتنا ٹیکس دیا کتنی گاڑیوں کے مالک ہیں میکمہ انٹی کرپسن نے ایک سائز سے ریکارڈ مانگ لیا سیف خوکر نے زمینوں کا ریکارڈ انٹی کرپسن میں جمع کرا دیا افضل خوکر اور سیفر ملوک خوکر طلبی کے باوجود پیش نہ ہوئے ال ڈی اے ایونیو ون سکیم میں بھی غیر قانونی تعمیرات چونسٹ کنال پندرہ مرلے پر گیارہ بنگلوں کے نقشوں کی غیر قانونی منظوری کا انکشاف ال ڈی اے کا تحقیقات کے لیے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کو مراسلہ جاری وزیری آدو عمران خان کی بہن علیمہ خان سے ٹیکس ریکووری کا معاملہ علیمہ خان نے تمام ٹیکس ادا کرنے کے لیے تیرہ جنوری تک کی مولت مانگ لی علیمہ خان کے ذمہ دو کروڑ چورانوی لاکھ روپے واضی بلدہ ہیں ایف بی آر شہر کی سب سے بڑی صفائی کمپنی کا اپنا صفایہ فنڈز ختم لاہور ویس منجمنٹ کمپنی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی کمپنی دیوالیا ہونے پر شہر کچرہ کنڈی کا منظر پیش کرنے لگا خزانہ خالی ہونے پر دو ترک کانٹریکٹرز کا کام سے انکار کمپنی نے پنجاب حکومت سے ایک عرب چودہ کروڑ روپے مانگ لی وزیراعظم عمران خان کے استاد جیوفری ڈگلیس لینگ لینڈ اصطاقال کر گئے جیوفری ڈگلیس نے پچیس سال ایچیسن کالج میں خدمات سرنجام دی وزیراعظم کا ٹویٹ پر اثاری افسوس کہا اوپ استاد محترم کی رہلت پر دل نہایت افسردہ ہے استاد ہونے کے ساتھ انہوں نے مجھ میں کوہ پیمائی کا زوک بھی جگایا مجھے شمالی علاقوں کا گرویدہ بنایا طبیعت بہتر ہونے پر معروف عالمدین مولانا تارک جمیل ہسپتال سے گھر منتقل مولانا تارک جمیل کو گزشتہ روز انجیو پلاسٹی کے دوران سٹنڈ ڈالا گیا تھا لونہ پنجاب اور ماونے خصوصی وزیراعظہ آن چوہدری نے ہسپتال میں آیادت کی جلد صحتیابی کے لیے دعا شہباز شریف کبھی مولانا کو ٹیلی فون خیریت دریافت کی دہی اور بنیادی مراکل صحت میں کمیونٹی سطح پر پرائمری ہیلتھ خدمات کے استحکام کا فیصلہ صوبائے وزیر سہت ڈوکٹر یاسفیر راشد کی زیر سدارتی جلاس بڑے ہسپتالوں کی کالٹی امپروومنٹ ٹی میں دہی مراکل صحت کا دورہ کریں گی ڈوکٹر یاسفیر راشد کی گفتگو بھارتی شہری مالیسان کی لاہور کے نیجی ہسپتال میں کامیاب بیٹری آٹیک سرجری سنتس سالہ مالی ساسن کی پہلی سرجری بھارت میں ہوئی جو ناکام رہی ڈوکٹر مواز نے خاتون کی دوبارہ کامیاب سرجری کی خاتون کا وزن ایک سو پچاس کلو گراب ہے جو کم ہو کر اسی کلو رہ جائے گا بھارت میں سرجری سے صرف پندرہ کلو وزن کم ہوا اور خانہ بدوش مکیم بچوں کی تعلیب کے فیروغ کے لیے فنڈ بریزنگ تقریب ننے بچوں کی شاندار پرفارمنس قومی کرکٹیم کے چیف سیلیکٹر اندوام الحق اقوت کے بانی ڈوکٹر امجد ساکیف نے خصوصی شرکت کی